برطانیہ میں بسنے والے مسلمان درحقیقت اسلام کے سفیر ہیں اور یہاں بسنے والے مسلمان جس طرح سے دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے ان خیالات کا اظہار وفاق المدارسہ الاریبیا پاکستان کے سیکرٹری جنرل محمد حنیف جالندری اور عمر قریشی نے لانڈن میں دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں میں الحمدللہ برطانیہ ایک عرصے سے آ رہا ہوں یہاں کے مسلمانوں کو دیکھ کر مجھے خوشی اور مسررت ہوتی ہے اور مسلمان یہاں درحقیقت اسلام کے سفیر ہیں اور یہ اسلام کے ایمبیسٹر ہیں اسلام لب کا پیس کا اور انصاف کا جسٹس کا دین ہے اسلام کے اس پیغام محبت کو عام کرنا ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے مجھے خوشی ہوئی کہ رمضان کے مبارک اور مقدس مہینے میں یہاں پر مساجد اور اسلامک سینٹر مراکس الحمدللہ آباد ہیں اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی روزہ بھی رکھ رہی ہے اور اسی طرح نمازوں میں بھی شریک ہو رہی ہے جمعہ میں بھی شریک ہو رہی ہے اور تراویہ کی نماز میں بھی اور اس لحاظ سے بڑا خوش آئند ہے کہ نہ صرف یہ کہ بڑی عمر کے لوگ بلکہ ہمارے جو نوجوان ہیں اور یوت ہیں اور ینگ ہیں وہ بھی الحمدللہ نمازوں میں اور مساجد میں اور اسلامک سینٹر میں نظر آتے ہیں اس حکومت کی طرف سے بھی جو مسلمانوں کو سہولت حاصل ہیں وہ میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہیں اور قابل تعریف ہیں اس وقت دنیا کو ایک امن کی ضرورت ہے آپس میں ڈائی لاک کی ضرورت ہے یہ زمانہ جنگ کا وار کا نہیں ہے بلکہ ڈائی لاک کا زمانہ ہے اور میں نے اپنی سفر میں یہ بھی محسوس کیا کہ ہر جگہ پر غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں سے یک جہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے ہی علیہin جانگ کیا گیا رمضان وبل banana and at the qatmin сор bloوں insert in london we're expecting to have a lot of young people coming in the holiday period as well so the mosque is open for all people to come people of no faith people of all faiths and i think the beautiful thing of ramadhan is that it really highlights the charitable side of the muslim community and particularly when you have things like حفظ ایفتار گرفتہ ین باتار گرفتہ معنیشہ جیسے 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 قیئے میں شمید موسکے ڈیقین جیسے کھینے اور ڈیویر بات ورہا لہنت ورہا ڈیوویر ان اور ا cocoتات اور ایسلامی انسیم یاد کردنے میں کبھی ہیں کیونین یہ به کمر لیکن لوounها کی ذری حضرت ویدیسگی اور اصلاح شکریہ